بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بھی بہت پیارا ہے اور مجھے نفرت ہے اورگنزا کے دوپٹے مجھے نفرت ہے اورگنزا کے دوپٹے سے بات میں کیا کروں کہ میرے اس ڈریس کے ساتھ اورگنزا کے دوپٹہ تھا اور یہ ٹکتا نہیں ہے اور بس یہ علجہ ہی دیتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب بھی ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو مزیدار قسم کی ٹرافک ایوری ٹائم ملتی ہے کبھی بھی روڈ خالی نہیں ہوتے نہ کبھی ریشتورنٹ خالی ہوتے ہیں نہ کبھی روڈ خالی ہوتے ہیں لہور کی یہ خصوصیت ہے اور like I don't know لوگ جو ہے وہ سارا دن باہر کے بھومتے ہیں میری سمجھ سے باہر بات یہ ہے کہ جب بھی کہیں بھی چانا ہوتا ہے تو توڑا سا ٹائم سے پہلے نکلنا بڑتا ہے تاکہ جلدی سے ہم پہن سکیں ٹائم پر بات آج میں اجیک ٹائم پر نکلی ہوں اور مجھے لیٹ ہو رہا ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹرافک اس روڈ پہ تو تکھیں like a road is blocked totally block پہلے میں اس کالونی میں رہا کرتی تھی تب ہی میری تقریبا ساری دوستیں یہاں پہ رہتی ہیں اور یہ مجھے اتنی مزے کی کالونی لگتی تھی ایک تو اتنی سابسطری پلس یہ کہ اس ایک ہی کالونی کے اندر ہی ساری چیزیں موجود ہوا کرتی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا کلب ہے جم ہے اس کے اندر ریسٹورنٹس مطلب ہے ایون اس کے اندر کے شادی وال بھی ہے تو مطلب پیچھے جو آپ نے پلازا دیکھا وہ سارا اس کے اندر آپ کو دو بھی مل جائے گا درزی بھی مل جائے گا کھانک چیزیں مل جائیں گی زبزی میٹ تو مجھے یہ کالونی کے ساتھ بڑی کوئی دل سے محبت ہے اور مجھے بڑی یاد آتی ہے بڑی کوئی زبردست قسم کی یہ سوسائیٹی ہے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر کافی اچھا خاصا انتظام ہوا ہے ابھی تو سب کچھ خالی ہے ہم لوگ جلدی آگئے ہیں اور یہاں پر کچھ سٹنگ ارینجمنٹ اس طریقے کی ہے ابھی فالحال ہم لوگ اندر جا رہے ہیں لیٹس کو انسائی اگر میں آپ کو تھوڑا سا بیو کرواؤں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت قسم کا ماشاءاللہ گھر بناوا ہے اور یہاں پر اس کے باکیار میں ان کے چھوٹا سا سویمنگ پول بھی ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت سے وہ پوٹس پڑے ہوئے ہیں بہت پیاری لگ رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کے یہ لوگ چائے شائے بھی انجھوئے کرتے ہیں یہاں پر سٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے پیاری سی لیمپ رکھی ہوئی ہے بہت ہی پیاری سا ان لوگوں نے اس کو دیکوریٹ کیا ہوا ہے اللہ پاک سب کو نصیب کرے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی بہت ہی بیاری سی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا روم دیکوریٹ کیا ہوا تھا اور تھیم بھی بہت ہی پیارا تھا وال پیپر بہت ہی خوبصورت تھا بچے یہاں پر انجوئے کر رہے تھے اور یہاں پر انہوں نے اپنا جو جیسے چھت ہے ان لوگوں کی وہ بھی انہوں نے کافی زبردست قسم کی انہوں نے دیکوریٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پر سٹنگ ایریا بہت پیارا جو ہے وہ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ چھت پر آکر بھی جو ہے وہ آپ آرام سے آکر بیٹھ سکتے ہیں اور انجوئے کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد سب سے پہلے یہاں پر قرآن خانی ہوئی تھی یاسین شریف بھی جو ہے وہ پڑھائی گئی تھی اور قرآن پاک کا ختم پورا کیا تھا اور اس کے بعد منیو بہت ہی چاندار قسم تھا جس میں لائف جو ہے وہ باربیکیو تھا اور چنے بھٹورے اور مرگی کا سالن نان رائتہ جلیبی اور کوڑ رنگ یہ سب کچھ تھا as you can see this was so much اوکے جی تو جناب this was about today اور بہت مزے کا کھانا تھا بہت ہی مزے آیا بڑا انجوئے گیا ہم لوگوں نے اور لیٹ بھی ہو گیا اندھیرہ ہو چکا ہے بس اب ہیں جناب گھر کی طرف واپسی اور i hope آپ لوگوں نے مراج کا vlog انجوئے کیا ہوگا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال میں ملوں گی انشاءاللہ آپ کو next vlog میں take care جی خوش رہیں خوش رہنے دیں اللہ حافظ